مغیری قبیلہ ایک بلوچ قبیلہ ہے تاریخ دانوں کے مطابق مغیری نسل کا تعلق مغیرہ بن زید بن حاتم سے جا ملتا ہے جسے ان کے بڑے بھائی اور ابباسی خلافت کے دوران سندھ کے مشہور گورنر داود بن زید نے سندھ کے لیے سپاہ سالار مقرر کیا تھا داود کو خلیفہ حارون رشید نے آٹھ سو ایسوی کے مطابق ایک سو چوراسی ہجری میں سندھ کا گورنر مقرر کیا تھا گورنر داود بن زید نے نو سال کی طویل ترین مدت تک سندھ پر حکومت کی اور بعد میں ان کے بیٹے بشار بن داود معمون رشید کی خلافت کے دوران سندھ کے اگلے جانشین گورنر بنے مزید براں مغیری قبیلہ اروج پر تھا کیونکہ وہ اپنا کاروبار، تجارت اور معاملات کو مؤثر طریقے سے چلاتے تھے اور ابباسی خلافت کے تحت انہیں امیر قبیلہ سمجھا جاتا تھا مغیری قبیلے کے موجودہ سردار سردار محمد عیوب خان تمندار مغیری جلال خان بھاگ بلوچستان میں رہتے ہیں بھاگ بلوچستان عراق کے بعد دوسری جگہ ہے جہاں مغیری قبیلہ اکثریت میں آباد ہے محقق سناؤلہ مغیری کے مطابق مغیری برائے راست میر علی خان کے نسل سے ہیں جو میر جلال خان کے دوسرے بیٹے تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بلوچوں کا آباؤ اجداد ہے محقق نے اپنی کتاب میں مزید بتایا ہے کہ برے دی قبیلے میں ایک حاجیہ خاندان رہتا تھا جس میں مغیر خان اور بلند خان دو بھائی تھے مزید یہ کہ مغیری قبیلہ مغیر خان سے تعلق رکھتا ہے جس کے تین بیٹے روزی، خوشحال اور حسن مغیری تھے جبکہ روزی کے چار بیٹے نظر، فیروز، جاگیر اور دیگر تھے سندھ پاکستان میں رہنے والے ذاتوں کے بارے میں ایک معروف محقق آیاز بھگت نے لکھا ہے کہ مغیری بلوچ ہیں کیونکہ رائے بہادر لالا ایتو رام جو ایک مقامی شخص تھے اور بلوچستان کے پہلے بلوچ قبائل میں مغیری شامل ہیں مزید اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مغیری کا تعلق بلوچ قبیلے سے ہے آیاز بھگت کا مزید کہنا ہے کہ مغیری جنجو مغیرہ بن زید کی نسل سے ہیں جو آٹھ سو اسوی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سندھ میں آئے تھے شیخ صادق علی انساری اپنی کتاب دی مسلمان ریس میں لکھتے ہیں کہ برے دی یا بلے دی قبیلہ میر جلال خان کے دوسرے بیٹے میر علی کی نسل سے ہے میر علی کے دو بیٹے زیندی خان اور مراد خان تھے جبکہ زیندی کے دو بیٹے سندر اور حاجی تھے تمام برے دی بلے دی وہ سندر اور حاجی خان کی اولاد ہیں یا دوسرے لفظوں میں برے دی زیندی خان کی اولاد ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مغیری حاجی خان کی اولاد ہیں یا دوسرے لفظوں میں انہیں برے دی قبیلے کی زیلی ذات کہا جاتا ہے مانسل لانگ ڈیمز کے تحقیقی کام اور ان کی مشترکہ انگریزی شائری کا سندھی میں ترجمہ جسٹس خدا بخش مری نے کیا جنہوں نے اس کتاب کے آخری حصے بلوچستان انڈی کانسٹینشن آف ہسٹری میں لکھا ہے کہ بلوچ قبائل کے جن میں انہوں نے بریدی ابولیدی قبیلے میں مغیری کا ذکر نہیں کیا لیکن وہ انہیں مگسی کی زیلی ذات سمجھتے ہیں من درجہ بالا مختلف تحقیقوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخص کیا گیا ہے کہ مغیری بلوچ آراجبوت آسامرا یا کلہوڑا کا قبیلہ نہیں بلکہ مغیری در حقیقت عظیم سپاہ سالار مغیرہ بن زید کی نسل سے چنانچہ مغیرہ کی اولاد اپنے آپ کو مغیری یعنی مغیرہ بن زید کی اولاد کہتی ہے اس کے علاوہ خلیفہ حارون رشید جو اباسی خلافت میں مشہور خلیفہ رہے آپ کی خلافت میں سندھی قبائل اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور سندھ کے رہنے والے قبائل جیسے یمنی اور حجازی ایک دوسرے کے بڑے مخالف تھے ایک سو چوراسی ہجری کے مطابق آٹھ سو اسوی میں سندھ کے نازک حالات پر قابو پانے کے لیے خلیفہ حارون رشید نے داؤد بن زید کو سندھ کا گورنر مقرر کیا گورنر داؤد بن زید نے سندھ جانے سے پہلے اپنے بھائی مغیرہ بن زید کو نائب مقرر کیا اور انہیں سندھ کے نازک حالات پر قابو پانے کے لیے وفد کے ساتھ سندھ بھیجا چونکہ سندھ کے حالات نازک تھے ایک طرف سندھیوں کی نظر بندی کی جنگ تھی اور دوسری طرف دو قبائل ایک دوسرے کے مخالف تھے جب مغیرہ بن زید منصورہ پہنچے تو قبیلہ نزدیہ نے شہر کے دروازے بند کر دیئے اور انہوں نے مغیرہ کے لیے ایک شرط رکھی کہ وہ نزدیہ قبیلے سے بدلا نہیں لے گا تو بالاخر وہ شہر چھوڑ دیں گے تاریخی کتاب عقوبی کے مطابق جب مغیرہ شہر میں داخل ہوا تو نزدیہ قبیلے کا ایک بہت بڑا حجوم موجود تھا جس نے مغیرہ سے جنگ شروع کر دی اور اس جنگ میں اسے قتل کر دیا اگرچہ تاریخ کی دوسری کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جب مغیرہ منصورہ پہنچا تو اسے قبیلہ نزدیہ سے شکست ہوئی اور بالاخر اس نے بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ لی بعد میں جس نے اپنے بھائی داؤد بن زید کو ساری کہانی سنائی جو بعد میں سندھ آیا اور حالات کو قابو میں کیا تاہم ان کی سندھ آمد سے قبل مغیرہ کو قتل کر دیا گیا گورنر داؤد بن زید نو سال تک سندھ کے حکمران رہے مغیرہ بن زید کے ساتھ جو جنگجو اور قبائل سندھ آئے انہوں نے اس کی موت کے بعد اپنے نام مغیرہ کے نام سے منصوب کر دیئے سکالر اور مصنف قاضی اتھر مبارک پوری کے مطابق مغیرہ کے بھائی داؤد بن زید نو سال تک سندھ کے حکمران رہے اور بعد میں اس کا بیٹا بشار بن داؤد مامون کے دور میں سندھ کا اگلا جانشین گورنر بنا خلیفہ حارون رشید نے اپنے بہت سے لوگوں کو آباد کیا جو پھر سندھ کے باشندے بن گئے مغیرہ بن زید سندھ میں مارا گیا تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے اپنا نام مغیرہ سے جوڑ دیا جو بعد میں شمالی سندھ چلے گئے اور اپنے لیڈر کے نام سے مغیری کہلانے لگے مغیری قبیلے کا اروج کی تاریخ قاضی اتھر مبارک پوری اپنی کتاب خلافت عباسیہ اور ہندوستان میں لکھتے ہیں کہ خلافت عباسیہ میں مغیرہ کا قبیلہ اروج پر تھا کیونکہ وہ اپنے کاروبار اور معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے اور اسی قبیلے کے اکثر لوگ کاروباری مانے جاتے تھے عباسی خلافت میں دیگر اسلامی ممالک کے مقابلے سندھ میں مغیرہ کا قبیلہ امیر حکمران تھا اور بعد میں ان کی آبادی اکثریت میں تبدیل ہو گئی اس طرح مغیرہ کے قبیلے کے گورنروں نے اپنے قبیلے کے لیے بہت تعاون کیا اور انہوں نے سندھ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا مغیری قبیلے کے قبضے میں بڑے علاقے رہے تھے جن میں بھاگ زلہ بولان جیکب آباد لالکانہ زلہ قمبر شہداد کوٹ زلہ وارہ زلہ نصیر آباد میر زلہ دادو لالو رانت زلہ خیرپور زلہ سانگھڑ نواب شاہ اور کراچی شامل تھے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں